آپ نے اگر ون ڈالر نوٹ کا اگر کبھی نصہ دیکھا ہو اس کے اوپر جو سگنیاں بنا ہوا ہے جو نشان ہے وہ کیا ہے پیرامیڈ احرام مصر یہ کن کے لیے اہمیت رکھتے ہیں ہزار ہاں یہودیوں کا خون اور ان کی حدیاں ان پیرامیڈ کے تلے دبی ہوئیں جب یہ احرام بنائے گئے تھے یہ یہودی وہاں غلامی کے دور میں تھے بے گار ان سے لی جا رہی تھی بڑے بڑے پتھر جب گرتے تھے تو پسنے والے یہودی ہوتے تھے یہ ان کی اپنی جیسے ہولوکاست جیسے انہوں نے اس کو اپنا سمبل بنایا ہوا ہے اسی طریقے سے پیرامیڈ مصر کا پیرامیڈ یہ گویا کہ ان کے اس دوال کا ایک نشان ہے اور اس پر ایک آنکھ ملی ہوئی ہے ایک آنکھ کانِ ججال کی آنکھ وہ دیکھ رہی ہے عجیب ہے یہ سمبل نیچے لکھا ہوا ہے نووس آرڈو سکلورم اور یہ در حقیقت سترہ سو چھتر جو نیچے لکھا ہوا ہے وہ رومن حروف کے اندر یہ سترہ سو چھتر ہے جو میں بتا چکا ہوں آرڈر آف الیمیناٹی ویساپ نے قائم کیا تھا عام دنیا یہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ امریکہ کا یوم آزادی ہے سنوے آزادی ہے اے یکم مئی اس آرڈر آف الیمیناٹی کی تاسیس یکم مئی کو ہوئی ہے یہ یکم مئی جو منایا جاتا ہے دھوکہ یہ دیا گیا ہے کہ یہ شکاگو کے جو مزدور ہیں ان کی یادگار ہے حقیقت میں یہ یکم مئی اور سترہ سو چھتر آرڈر آف الیمیناٹی کی تاسیس کی تاریخ ہے یہ تمام معاملہ سمجھ لیجئے ڈالر در حقیقت ہم نے ابھی تعدہ ندائے خلافت میں نعیم صدیقی صاحب کی نظم شائع کی ہے پہتالیس مرس بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ عرصے کی پرانی نظم ہے جو ہم نے شائع کی ڈالر میرے اس دیس کو ناپاک نہ کرنا اور میں تو انہیں داد دیتا ہوں جو کچھ انہوں نے شائع کہتے ہیں اس کو جو صاحب شعور ہے اس صاحب شعور نے جو مشادہ کیا ہے کہ ڈالر آئے گا تو کیا آئے گا ہمارے ہاں اس کے پوری داستان اس تعدہ ندائے خلافت میں ہم نے نمارون کہاں سے اس کو کھوڑ کر نکلوایا ہے ہم ان کا احسان مانتے ہیں کہ انہوں نے ابھی پرانی نظم اب ان کی جماعت تو وہ سب بھول بھال گئی